بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کا موقع ملا اور صفات باری تعالیٰ کا موضوع جو لوگ بھول چکے تھے اور اللہ کی کن صفات پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق وقیدہ جو اہل السنہ اور اہل السنہ میں سے خاص طور پر ماتریدیوں کے شعائر تھے ان کا ذکر کسرت سے کیا گیا بار بار کیا گیا یہاں تک کہ ایک سو گھنٹے سے زیادہ مسلسل اس موضوع پر بولا گیا جو کہ عقیدے کے اعتبار سے منضبط ہے اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق بخشی کہ اس کے صفات کے مختلف پہلو اور مختلف پہلووں میں اللہ کی وہ آٹھ صفات جن پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تشریر کی گئی اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں بہت بڑی اللہ کی صفت قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کے ساتھ ساتھ دوسری بہت بڑی چیز بہت بڑی صفات میں سے اللہ کی کوئی صفت ایک دوسرے سے کم نہیں ہے لیکن اللہ کی بہت بڑی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ ودود ہے اور اس نے بتایا قرآن کریم میں کہ ہووالغفور الودود اور اللہ کی ذات پاک غفور ہے مغفرت فرماتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت کرتی ہے اور محبت اللہ سے بھی کی جاتی ہے اسی لئے اس نے کہا ہے کہ جو اللہزین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے اشد رب للہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر اللہ کی محبت کا شدید غلبہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے اللہ کی بہت بڑی صفت علم ہے اللہ کے علم میں ہے کہ کیا ہونا ہے اور اللہ کے علم میں بالکل برابری ہے وہ کروڑوں سال پہلے جب یہ کائنات نہیں بھی ہوگی اس وقت بھی جانتا تھا اور وہی آج بھی جانتا ہے کہ آئندہ کروڑوں سال کے بعد کیا ہوگا پورا نقشہ اس کے سامنے ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اصل فقاہاتو اسے کفر میں شمار کرتے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تدریجاً حاصل ہوتا ہے تو اللہ کا علم اس کے سب سے بڑے مظہر اور خدا کی صفت علم جہاں پر پولی طرح دنیا والوں کے لئے آشکار ہوئی وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا مظہر ہیں اور مظہر تھے اللہ نے اپنی صفت علم کو ان میں رچایا بسایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم عنایت فرمائے اس نے جو چاہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور جو نہیں چاہا وہ علم نہیں دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ کچھ علوم ایسے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ علم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کم درجے کے آدمی ہیں اس لئے نہیں دیا گیا معاملہ برعکس ہے کہ وہ علوم اس قابل نہیں تھے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیے جاتے ما علمناہ الشعر وما ینبغیلا سورہ یاسین کی یہ آیت اس بات پر گواہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کی صفت قدرت یہ ساری کائنات اس کے ساتھ منسلک ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی قدرت کہاں کہاں کیا کیا کارنامے دکھاتی ہے کہاں کس پہ کرم ہو رہا ہے کہاں کس کی مشکلات حل ہو رہی ہیں اللہ کی قدرت کیسے مظلوموں کی مدد کرتی ہے اور اللہ کی قدرت کیسے اس وقت کام آتی ہے جبکہ اس کے محبوب بندوں کو آگ میں جلایا جانے کا منصوبہ تک گیار کیا جاتا ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے وہ کام کرتی ہے اس وقت بھی جب پانی کو دو ٹکڑوں میں بٹ جانے کا حکم ہوتا ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جو غار کے مو پر کھڑے ہوئے اور ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں مگر ان کی نظروں سے اللہ کے دو محبوب اور پیارے بندے اوجلیں اور وہ ایک دوسرے سے جو کہہ رہا ہے اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے الغرص اللہ کی تمام صفات کی طرح اللہ کی صفت قدرت وہ غلبہ ہے قدرت ہے زمین ان کے لئے مسخر کر دی جاتی ہے لوگوں کے قلوب ان کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں اور اللہ اپنی صفت قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور بڑے بڑے جابر حکمرانوں سے زمین چھین کر وہ اپنے ان بندوں کو دے دیتا ہے جن بندوں سے وہ خوش اور راضی ہیں چنانچہ اللہ تعالی کی اس قدرت کا ظہور سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہوا اور کہاں وہ ایک جگہ پر بند تھے مکہ مکرمہ میں اور لوگ ان کی بات سننا تو در کنار ان کے سائے تک سے بچتے تھے اس گلی اور محلے میں جانے سے بچتے تھے جہاں جا کر توہمت لگ سکتی تھی کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے ایک گھر میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہے تھے دین کی دعوت دے رہے تھے جہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور جہاں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور جہاں بلکل ابتدائی رفاقہ نبوت علیہ السلام یہ سب لوگ جمع تھے اللہ کی وہ قدرت پھر مزید سامنے آئی اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو علاقے فتح کیے تھے اور مسلمانوں نے اس زمانے میں جو فتوحات حاصل کی تھی اس کے بعد مسلمانوں کو سپین وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسی فتوحات نصیب نہیں اللہ کی قدرت تھی جس کا بہت بڑا مظہر خلافت راشدہ تھی اللہ کی قدرت تھی کہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور وہ اگرچہ مسلمین کبھی اس میں تھا لیکن یہ کہ وہ بھی اللہ نے انہیں مختلف جگوں پہ حکمرانی اور سلطنت انعائد فرمائی اور وہاں بھی بہت بڑے بڑے کام ہوئے تاریخی طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ ان کے زمانے میں کوئی فتح نہیں ہوئی اور اسلام جن علاقوں میں پھیلا اور جہاں پر وہ پہنچا وہاں پر اس زمین میں کوئی اضافہ نہیں ہوا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے علم اور تحقیق کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات انہوں نے لکھی ہے شیخ الاسلام ابن تیم یا رحمت اللہ علی نے اور ازالت الخفاء ان خلافت الخلفاء میں غالبا غالبا شاہد اللہ صاحب رحمت اللہ علی بھی اس بات کو تحریل فرما گئے ہیں لیکن امر واقعہ یہ نہیں ان حظرات کا کہنا یہ ہے کہ سیدینہ علی رضی اللہ ان کے دور میں جو چوتھی خلافت راشدہ تھی کبھی بھی وسعت نہیں ملی اور اسلام نے کسی علاقے کو فتح نہیں کیا لیکن یہ غلط فہمی ہے اگر اس وقت یہ موضوع ہوتا تو ہم تاریخی طور پر یہ ثابت کر دیتے کہ سیدینہ علی رضی اللہ پاس کی اور اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ تھا کہ جنہوں نے فتح کیا تھا اور مسلمانوں کو تہہ تیغ رکھا تھا ان کے اگری نسل مسلمان ہو گئیں اور وہاں سے ہی پھر آخر عثمانیوں کا اور تاتاریوں کے خون نے کام کیا حیعیان یورش تاتار کے افزانے سے مل گئے کعب نگہبان سنم خان اور خلافت عثمانیہ کے بعد چاروں طرف غلامی کے سلسلے تھے اور آج وہی ممالک آزاد ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس آزادی سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے بلکہ وہ مختلف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہیں لیکن اللہ کی قدرت مختلف مواقع پر امت مسلمہ کے ساتھ رہی ہے اور اللہ کی قدرت کے بعد دوسری چیز جو آپ حیرت انگیز طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عیسائیت میں اللہ کی رحمت پر بہت سور دیا گیا اور عیسائیت میں رحمت کا جذبہ رکھا گیا اسے آپ ایک حد تک محبت سے تعبیر کر سکتے ہیں یہی محبت کا رنگ جب چھوٹے اور بڑے درمیان قائم ہوتا ہے تو شفقت کہلاتا ہے یہی محبت کا رنگ بڑوں کی طرف سے جب بنایات ہوتی ہیں تو رحمت بھی کہلاتا ہے یہ مختلف طرح سے خدا کی رحمت سامنے آتی رہی اور محبت لی اظہار کیا اور حتی کہ وہ شرک تک پہنچ گئے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے رہوانگیت اختیار کر لی ہم نے دونے یہ نہیں کہا تھا کوئی ضروری ان کے لیے قرار نہیں دیا تھا ان دونوں مذاہب کو اسلام کی قدرت اور دوسری طرف عیسائیت کی محبت اور رحمت کا غلبہ ان دونوں کو ایک مشترک دشمن سے واسطہ پڑا اور بہت بڑے دشمن ان کے اللہ کی توحید کو برباد کرنے والے اور خدا کی توحید میں شرک کا پیوند لگانے کی کوشش کرنے والے وہ یہودیت تھی اور جب ان کا تکراؤ ہوا تو عیسائیت کے تکراؤ سے محبت اور سے مظاہرہ کیا وہ قدرت جباری تعالی کی طرف سے انہیں عنایت کی گئی تھی تو اس قدرت کو اللہ تعالی کے قدیر ہونے کو مقدر ہونے کو قادر ہونے کو جب اس کو اظہار کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح محبت کو جب اظہار کا موقع ملتا ہے تو یہ قدرت اور محبت جہاں پہنچ جمع ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں علم اس لیے ہشت پہلو نگینہ وہ ہیرہ جس کے آٹھ پہلو اور ہر پہلو جگ مگاتا ہو ہیروں کی دنیا میں ہیروں کا بادشاہ وزدہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ سلم تھے انہوں نے اللہ کی رحمت کو اتنا عام کیا اتنی تعلیم دی اتنا زیادہ ان پہ رحمت باری تعالی کا ورود ہوا کہ خود اللہ نے کہا کہ عمار صلی اللہ کا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا دنیا میں بگر یہ کہ آپ رحمت العالمین ہیں پوری کائنات کے لئے رحمت بنائے گئے ہیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم کی کہ کیا کہنے اس رحمت کا کوئی ٹھیکانہ ہے کہ قیامت کی شفاعت کبرہ جہنمیوں تک پر اثر کرے گی اور جو ان کے ماننے والے اور مومنین ہیں ان کا تو کہنے ہی اور دوسری طرف اللہ تعالی نے انہیں صفت قدرت بھی انعائد فرمائی اور اللہ کی قدرت وں کا ظہور ان سے ہوا اور ان کے بعد ان کے خلفاء سے ہوا اسی لئے حضور اکدس کی صیرت طیبہ کے مختلف پہلو دیکھنیوں تو وہاں علم جو بنا ہے وہ قدرت سے اور محبت سے بنا انہوں نے اللہ کا قادر ہونا اس کی طاقت اس کی پکر اس کا انتقام لینا اور اس طاقت میں انصاف اور دوسری طرف اللہ تعالی کی صفت محبت ان دونوں کو جمع کیا اور اللہ کی قدرت کی صفت اور اللہ تعالی کی محبت کی صفت علم کی صورت میں ظاہر ہوئی اور علم کے مختلف مظاہر دنیا میں مختلف جگہ پر پھیلے اور جس ندوہ اور جس دار علوم ندوہ اللہ کو پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اسی علم کا مظہر بنانا چاہتے ہیں جہاں خدا کی قدرت بھی ظاہر ہو اور جہاں پر اللہ تعالی کی ہونے والے وہاں سے بننے والے لوگ وہاں کے خارجین وہاں سے نکلنے والے پڑھ کے وہ یک وقت خدا کی قدرت کا بھی مظاہرہ کرنے والے بنے اور اللہ کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ اس علم نبوت کے بھی حامل ہوں اور اس رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملا مظاہرہ ان کی شخصیت میں ہو سو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے یا وہ پوچھتے ہیں ہم سے یا مختلف جگہ سے سوالات آتے ہیں کہ پاکستان میں ندویت کیا ہے پاکستان میں ندویت اللہ کا قیام کس لیے ہے اگر یہ کے گناہوں کی نحوست سے اس کی حفاظت فرمائے تو پھر وہ اول و آخر جس چیز کا نام ہے وہ صاف صاف بات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے وہاں کے پڑھنے والے وہاں کے پڑھانے والے ہم سب سے پہلے اس بات کے دعیی ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام الہدہ امام ابو انصور ماتریدی رحمت اللہ نے بیان کیا اور ہم اپنے عقیدے کے عطبار سے اہل السنہ اہل سنت والجماعت میں ماتریدی طبقے سے تعلق کرتے ہیں ٹھیٹ ماتریدی ہیں اور ماتریدیوں نے اللہ کی صفات طیبہ کے بارے میں اللہ تعالی کے افعال کے بارے میں تباری تعالی پر بحث نہیں کرنی اور یہاں پر سر تسلیم خم کر دینا ہے وہ مقام چاہے وہ تعویل کی جائے اور چاہے اسے منعن اس طرح مان گیا جائے جیسے اللہ نے نازل کی ہے ہم اس ماتریدی کے قائل ہیں ماتریدیوں میں اللہ تعالی کی صفات کی تعویل نہ کرنا التفویز مع التنزیح جس کی تشریح ہم کر چکے اور التفویز مع التعویل ہم ان دونوں کو ماتریدی مانتے اہل السنہ کے امام مانتے لیکن اس کے بوجود ہم ان میں سے بھی التفویز مع التنزیح اس کے قائد ٹھیٹ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام الحدہ ابو منصور مع تریدی رحمت اللہ عرقت تھا کہ ادارہ اسی بات کا مظہر ہے اسی پر اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور اسی طرح اس کے لئے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکلنے والوں کو یہاں سے فائدہ اور فیض اٹھانے والوں کو اسی عقیدے پر قائم رکھے جو خود خداوند کریم کا عقیدہ اللہ تعالی کی ذات نے سکھایا کہ وہ ایک ہے خود اللہ کا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہے اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں کہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر اللہ کی توفیق اسباب اور وسائل شامل حال ہوئے تو جگہ جگہ ندوہ میں ملے گی کہ اس کے آغاز میں جو مسجد تعمیر کی گئی ہے اگر آپ اس کے بڑے دروازے سے داخل ہوں تو اب بھی آپ اس کے اوپر پڑھیں گے لکھا ہوا ہم عیسائیت کریمہ کے اتنے ماننے والے اتنے اتباع کرنے والے اتنے چاہنے والے ہیں کہ بس چلے تو بیت اللہ کے غلاف میں لکھوا دیں اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور یقیناً وہ اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں اللہ ہی نے اپنے پاک کلام میں کہا کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہم ان کی رسالت کے قائد ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول صرف وہی ایک چیز نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علم السلام سلام کے سرطاج ہیں تمام انبیاء علم السلام میں امام ہیں وہ اس درجے پر فائز ہیں جس درجے تک آج تک نہ کوئی پہنچے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امیر المومنین سیدھ علی رضی اللہ انہوں یا ان کی اولاد ہو یا کوئی بھی ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر فائز ہیں کہ ان سے تو کسی کا بھی موازنہ کرتے ہوئے حجاب اور حیاء محسوس ہوتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے نہ انبیاء علم السلام میں نہ کسی اور مخلوق میں اور پھر ان کے امتیوں کا تو کہنہ ہی کیا ہے اس کا کون تقابل کر سکتا ہے اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہوتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اپنے عقیدے میں نہائیت ٹھیٹ اور قطعی طور پر آخری بات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے یہ عقیدہ دیا اور اللہ نے کہ خاتم النبی جین وہ انبیاء علیہ السلام میں آخری اللہ کے رسول ہیں ہم ختم نبوت کے پوری طرح قائل ہیں جس طرح خود خدا کہتا ہے جس طرح خود خدا کا عقید ہے جس طرح خود خدا نے فرما عقیدہ کے سامنے سر چھکاتے ہوئے بھی کہ جو اللہ نے اپنی پاک کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طرح کی احادیث سے جو عقیدہ سامنے آتا ہے ہم اہل السنہ بالکل اسی کے قائل ہیں ہم اس کے کھلے بندوں قائل ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ کو محراج ہوئی تھی جس میں مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے ہم عذاب قبر کے قائل ہیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے محفوظ ہونے کے قائل ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی تربیت کا بہترین نمونہ تھے لیکن یہ کہ ان منسلک ہے زیادہ ان پہ خدا مہربان ہے اس نے کہا کہ اس نے ان کے دلوں میں تقویٰ کو بیج ڈال دیا ہے وَقَرْرِهِ الْاِكُمُ الْكُفر وَالْفُسُوق وَالْإِسْيان اور ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کفر سے نفرت فسق سے نفرت قبیرہ گناہوں سے نفرت اللہ کی نافرمانی سے نفرت ان کے دلوں میں خدا نے ڈال دی ہاں ان میں سے بتقاضہ بشریت اگر کسی سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ ان سے درگزر فرمانے والا ہے اللہ نے ان کے لیے سند چاری کی اور اللہ کی رضا اللہ کی خوشی سے بڑی کوئی سند نہیں تھی جو کسی کے لیے چاری کی جاتی وگر اللہ نے خود ان کے متعلق کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے یہ سب عقائد جو کتابوں میں مندرج ہیں اور جن پہ تفصیلی مباعث کی جا چکی ہیں پاکستان میں قائم ہونے والا اگر اللہ کی مشیعت نے چاہا کہ وہ ادارہ قائم ہو جائے تو وہ پوری طرح اس عقیدے پر قائم ہیں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ماتریدی حضرات چھوڑ کے گئے تھے اور ہمارے آبا اجتاد ہمارے وساط سب اسی عقیدے پر قائم تھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اسی عقیدے پر مود جس کی تلقین خود اس نے فرمائی ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور جو عقیدہ صحیح واسطوں سے منتقل ہوتا ہوا زمانہ نبوت سے ہمارے زمانے تک پہنچا یہ تو بات تھی عقیدے کے درجے کی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ندویت کیا ہے ہم داعی ہیں اور ہم اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم تمام فقہ میں وہ اصول شک ہو یا اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ فقہ مسائل ہو فقہ اکبر تو عقیدہ ہے اور فقہ اسغر اس کے بعد ہم مکمل طور پہ امام بہنی فرحمت اللہ رکھ مقلد ہم مہمونی فرحمت اللہ رکھ چلنے والے ہم ہنفی فقہ جو ان دیار میں شاعے ہے اور ہنفی فقہ جو ان دیار میں جس پہ چلا جاتا ہے اور جس پہ ہمارے آبا وجدات چلتے رہے اور کتاب و سنت کی سب سے اچھی تعبیر جسے ہم سمجھتے ہیں ہم بلکل سو فیصد اس پہ عمل کرنے والے اور اس کے مقلد ہیں ہم کسی بھی گمرافر کے قریب تک نہیں پھٹکنا چاہتے کہ عدم تقلید ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ پوری اور مکمل تقلید کے بوجود زمانے میں جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس پہ اجتہاد ہونا چاہیے اس پہ اجتہاد ہوتا ہے لیکن سختی سے اس بات کے پابند ہیں کہ جو مجتہی دین جو اجتہاد کر سکتا ہے فروعات میں اس درجے کا عالم دین بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہر کہہ ہمہ کو اور ہر آدمی اسے چار سطنے اسی طرح پڑھنی نہ آتی ہوں اسے بھی کہہ دیا جائے کہ تم بھی اجتہاد کرو حتی کہ دیگر آئیمہ کے فتاوہ پہ اس کے لئے فتوہ دینا بھی حرام ہے جس شخص کا علم نہیں ہے اور اس کا علم اس درجے تک نہیں پہنچا کہ وہ آئیمہ اربع کے دلائل کو جانتا ہو اور وہ اجتہاد کا نعرہ لگائے اور کہ اس مسئلے میں ہنفینی شافی ہو جاؤ اور اس مسئلے میں شافی نہیں مال کی ہو جاؤ یہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتہاد ختم ہو گیا اور اجتہاد کا دروازہ بند ہو گی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اجتہاد کے درجے میں ہے فروعات میں اصول تو خیر بحث ہی آرہے اس شخص کو حق ملنا چاہیے ملنا چاہیے اور ضرور ملتا ہے اور جب بھی امت میں اس درجے کے علماء موجود ہوں گے یا رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں تو ایک طرف شقعی اعتبار سے ہم امام اور ان تمام عیمہ راہ محمول اللہ کے مقلد ہیں بلکل ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ ہم اجتہاد کو بھی درست سمجھتے ہیں لیکن ہر علم اس کے لیے ہے جس علم میں اس نے زندگی کھپائی اور مہارت حاصل کی ہے ڈاکٹر سے قطنگے نہیں پوچھا جا سکتا کہ لینٹل ڈال رہے ہیں تو سرگے اور سیمٹ کی کیا ریشو ہونی چاہیے شاعر سے کبھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ کانٹم تھیوری کیا ہے تو آخر دینی ایسی کیوں چیز ہے کہ نہ اہلوں سے دیا جائے اور نہ اہلوں سے پوچھا جائے جنہوں نے تمام عمر کبھی بھی ان علوم یار ہیں یہ نعرہ لگا کے بظاہر بڑی آسانی سے کہ ولی عزباللہ ہم کسی کے پیشے نہیں چلتے اور کتاب سنت ہمارے لئے کافی کتاب سنت کو جتنا صحابہ اور تعبیین اور طبعہ تعبیین اور پھر بعد میں آنے والی امت نے درجہ بدرجہ رضی اللہ عنہ سمجھا ہے پرکہ ہے فتوے دیئے وہ سب سے پہلا حق رکھتے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں ان کی اتباع کریں لیکن بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اجتحاد کے اب بھی ہم قائد اس یہ عقیدے میں ہم معتریدیوں کے پیچھے چلنے والے فق میں ہم امام بھونی فرحمت اللہ علی کے پیچھے چلنے والے اور تقلید کرنے والے اور ندوہ کی تیسری خصوصیت جو پاکستان میں ہے وہ تصوف ہے کہ ندوہ اس تصوف کا نام ہے جو کتاب سنت سے معخوض ہے اور کتاب سنت سے حاصل کیا گیا ہے اور آئیمہ تصوف رحم عم اللہ نسل در نسل اس پہ کار فرما رہے ہیں اور نسل در نسل وہ اتباع کرتے رہے ہیں ہمارے نزدیک پوری کا پورا ندوہ اور ندویت پاکستان میں یہ ہے کہ وہ شخص اہل سنت کی کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو اشاعرہ سے یا مطریدیہ سے یا پھر ان آئیمہ سے جو آئیمہ اور تقلید میں وہ آئیمہ اکرام رحمہ اللہ میں سے کسی کا بھی مقلد ہو شافی ہو مالکی ہو ہنفی ہو لیکن چونکہ ہمارے اندیار میں ہنفیت عام ہے اور عام طور پر ہنفی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے اور جہاں تک تعلق تصوف ایک سی اور سلسلے کے اسی طرح وہ چشتی ہوں خواب سابری ہوں اور خواب نظام ہوں اور اسی طرح سلسلہ قادریہ میں قادری سلسلے کے خالص شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے سلسلے کے پیروکار ہوں یا پھر وہ قادری راشدی ہوں جیسے ہمارے سندھ کے مشایخ اخلاقیات ان آئیمہ متصوفین میں سے کسی بھی سلسلے سے بنے ہوئے ہوں کسی کی تربیت اور صحبت میں رہا ہو یا پھر اس پہ اللہ نے براہ راست کرم فرما دیا ہو بس یہ ہے ندوہ اور یہ ہے ندوی اور پاکستان میں ندویت یہ ہمارے مرشد اور ہمارے امام جنہوں نے یہ راہ دکھائی وہ حضرت مہمہ حسین حمد صاحب مدنی رحمت اللہ لے تھے اور جنہوں نے یہ راہ دکھائی وہ راشدی قادری حضرت مہم حضرت صاحب لاہوری رحمت اللہ لے اور ان کے سلسلے کے دین پور کے مشائخ اور جنہوں نے یہ راہ دکھائی وہ حضرت مرید ان کے خلفاء جن جن لوگوں کو انہوں نے خلافت انعائد فرمائی تھی اور ان کی تربیت کی تھی وہ ہمارے شیخ حضرت مابل صلی ندوی رحمت اللہ علیہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ انسان کی تربیت ہونی شاہی اور انہوں نے جتنا کچھ تصوف پہ لکھا اور کہا ہے وہ سب کا سب آپ ان کی کتابوں میں پڑھ لیجئے ہم سمجھتے ہیں کہ خالصتاً وہ تصوف کتاب و سنت سے ماخوز تھا انہوں نے بیق وقت کتاب و سنت سے وہ تعبیرات اخذ کی لیں لوگوں کو دکھائیں اور خاص طور پہ جن جن لوگوں کو انہوں نے اجازت انعائد فرمائی انہوں نے دعلم دیوبند کے اقابر اور اسی طرح مختلف مشایخ کی طرف توجہ دلائی سید احمد شہید رحمت اللہ اور دیگر لوگوں کی طرف حضور احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ کی طرف کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے ہم کسی ایسے شخص کی اتباع کو تیار نہیں ہم کسی ایسے شخص کی ندویت کے قائل نہیں ہیں جس شخص نے عالی سے عالی پیمانے پر دین کا علم حاصل کیا اور اپنی تربیت کے لیے کہیں جا کر بیعت نہ ہوا اور گھٹنے نہ ٹیکے اور جوتے سی دے نہ کیوں بلکہ جوتے کھائے نہ ہم کسی ایسے شخص کی ندویت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ندوہ سے انتصاب اس کا پسند کرتے ہیں جو اس عالی درجے کا صوفی بن جائے کہ اللہ تعالی کی پاک کتاب لوہ محفوظ کو دیکھے اور اس سے بتائے کہ تقوینی طور پر کیا ہونے والا ہے لیکن اسے اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی غرض کوئی تعلق اور ان کی اتباع نہ ہم بالکل ایسے تصوف کے منکر ہیں جو آزاد منش درویش اور فقیروں پہ قائم اور اسی طرح ہم اس علم کو پرے کا برابر حیثیت نہیں دیتے جس کے علم میں اخلاقیات شامل نہیں جس کی تربیت نہیں ندوی حقیقتاً وہ ہے جس کا عقیدہ اہل سنہ کے مطابق ٹھیٹ قصہ ہوا اس سے نہائیت گہرہ علم حاصل کیا ہوا اور پھر علم سے جو قبر بنتا ہے اور علم سے جو انانیت پیدا ہوتی ہے وہ جا کر کہیں پر ٹوٹے اور کہیں سے اس کی تربیت ہو جب چاہے گا اور عقیدہ اس کا ٹھیٹ ہوگا یہ اصل ندویت کی شکل ہے جو اس ادارے سے اگر اللہ کو منظور ہوا کہ یہ بن جائے تو ظہور پذیر ہونی چاہیے علم ادعا کو پیدا کرتا ہے علم میں سکھاتا ہے علم اپنے وجود کا داعی ہوتا ہے اور علم شر اور فتنے کا باعث بنتا ہے اور علم شہرت چاہتا ہے اور اللہ کے نیک بندے جو تربیت کرتے ہیں وہ علم کے اس زہر کو مار دیتے ہیں اس کے دف مار دیتے علم کا دف جو اٹھتا ہے تو پھر وہ علم مذہب سے جو حاصل کیا جاتا ہے اس پہ افراد تو کیا اقوام کو لڑایا جاتا ہے مذہب کا کارڈ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ علم کی جو انانیت تھی وہ زبانی نہ ہوئی اور مشایخ کی خدمت میں حاضری وہ شہرت سے نفرت سکھاتے ہیں وہ علم کے دعا کی بجائے عبدیت اور بندگی کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے بڑا شرف دنیا میں کوئی نہیں ہے نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ کی عبدیت ہے اللہ کا بندہ بن کے رہنے اس بندگی سے اوپر کوئی نسبت اس نے ہم نے اپنے مشایخ کو دیکھ اور جو چیزیں ان کی مجالیس میں دیکھی ان کی خدمت میں حاضری میں دیکھی ان میں اور ان کے مشایخ میں بھی ایک بہت بڑی چیز اپنے آپ کو مٹانا تھا کوئی نام نہیں کوئی دعا نہیں کوئی دعویٰ نہیں وہ علم کے سمندر تھے کون سا شعبہ ایسا تھا جس پہ مہار بولتے تو انہیں انہیں ان کا علم مستحضر تھا تاریخ پہ وہ گفتگو کر سکتے تھے فلسفہ پہ وہ گفتگو فرماتے تھے کتاب سنت ہوئے ان کے گھر کی چیزیں تھیں اتنے منجھے ہوئے عالم دین مگر کیا مجھال ہے کہ وہ علم کی نسبت بھی کبھی اپنی طرف ہونے دیتے اپنے آپ کو مٹانا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اتنی بے نفسی اور اتنا اپنی ذات کا مٹا ہوا ہونا ہم نے اپنے مشایخ کے علاوہ نہیں دیکھ عالم اسلام میں مراکش کیا اور ترکی کیا اور یمن کیا اور شام کیا عراق کیا اور متحدہ عرب امارات کیا کوئی کونہ کوچہ ایسا نہیں ہے جہاں حاضری کی توفیق نہ ہوئی ہو لیکن جتنے مٹے ہوئے اپنے حضرات کو دیکھا کسی کو نہیں دیکھ دور دور تک علم کا کوئی غرور نہیں بلا وجہ علم کی کوئی بات نہیں الا یہ کہ علم ان سے ٹپکتا تھا علم ان کی ذات سے ظاہر ہوتا تھا ان کی نیجی مجالس میں بھی علم گفتگو ہوتی تھی بغیر کسی ادعا کے عزم علی میاں صاحب رحمت اللہ نے اس چیز کو اپنے مشایخ سے پایا تھا حضرت رائی پوری رحمت اللہ حال بھی یہ تھا ان کے پیر و مرشد شاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ بھی اسی رنگ میں رنگ ہوئے تھے اور ان کے بھی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائی پوری رحمت اللہ فرماتے تھے ساری زندگی حضرت کی خدمت میں گزری لیکن ایک بار بھی تو ایسے نہیں ہوا کہ کبھی کوئی ایک لفظ اپنی زبان سے اپنی تعریف کا ادا کیا کبھی ہم برسوں میاں والی خان کام حاضری دیتے رہے عظم خان صاحب رحمت اللہ ساتھ اسفار کیے صرف پاکستان میں ہی نہیں انگلینڈ میں حج میں پاکستان سے باہر کے سفر کیے کیا مجال ہے کہ کبھی حضرت کی زبان سے ایک لفظ ایسا نکلاو کہ اس میں اپنی انا کی بغاتی ہو کہ میں یہ کتن نہیں کچھ نہیں اتنے مٹے ہوئے اللہ کے بندے تھے اتنی اپنی انانیت کو ختم کر لیا تھا اپنی انا کو ختم کر لیا تھا یہ لفظ زیادہ مناسب ہے اتنا اپنی انا کو مٹا دیا تھا کہ برس ہا برس گناہوں سے اجتناب اور دوری اور اتباع سنت ہر چیز ان ان حضرات سے ٹپکنے کے بوجود یہ شیرینی ظاہر نہیں کچھ تھے عظم علی میاں صاحب رحمت اللہ عرقہ فیصل ایوار جب انہیں ملا پوری دنیا میں نام گونج رہا تھا عالم اسلام میں بچہ بچہ ان کی اس عظمت کا گواہ اور ان کا قرب چاہتا تھا مگر جس نے بھی دیکھا جا کہ قریب سے جتنا قریب ہوتا چلا گیا اتنا ہی پتا چلا کہ اللہ کی عبدیت کے گہرے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے وجود پر غلبہ کی ہو جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف یہ فنائیت اور بنفسی ان جیسے لوگوں میں دیکھی اور بس اس کے بعد پھر دیکھنے میں نہیں آئی یہ ان میں شام جانا ہوتا تھا بارہا گئے دمشق یونیورسٹی میں وہ ہمیشہ بلائی جاتے تھے انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انہیں بلائی جاتا تھا کہ اپنی کوئی مقالہ پڑھ دیں کچھ بات کریں حضرت رحمت اللہ دو سال تک شام جاتے رہے تو کسی نے شیخ احمد الحارون کا تعارف کرایا اور تعارف کرانے والے مصر کے فوجی حکمران تھے انہیں کہ آپ دمشق تشریف لے جاتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا نام جو بلکل چھپے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں نہیں جانتے احمد الحارون العیسل ہیں صدر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ شہر کے امائیدین بہت بڑے بڑے تجار سرمایہ دار اور فوجی شخصیات یہ سب آئے ہوئے ہیں اور شیخ رحمت اللہ علیہ بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں بڑا نازق مقام ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے مشایخ اپنے بڑوں کی خدمت میں جائے اور اپنی زبان کو بند کر سکے شیخ سے بحث مبایسہ تو کیا اس سے بھی خراب حرکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں گپیں لگانے لگتے ہیں اور جس کو سننا چاہیے تھا وہ خاموش رہتا تو کسی نے کہا کہ مونہ ابو حسن علی ندوی آئے تو ان کے سمعے مبارک تب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابو حسن کہاں ہے تو حضرت علیہ نے بتایا تو انہوں نے اسرار کیا کہ آپ کوئی تقریر کریں پھر ان کے بعد جو ان کے چھوٹے تھے سننے کے لئے آزی روح آؤں یہ تو بلکل بے موقع بات ہے کہ میں تقریر کروں خیر اسرار پر جب اٹھے تو میں آپ سب وزرات کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اور کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہیں سے ایک بہت قیمتی موتی مل گیا اور وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوا اور اس کی خوبصورتی پہ جان نشاور کرتا تھا تو کسی نے کہا کہ جناب والا اس موتی کو بند لیجئے بندنا سمجھتے ہیں آپ بند گیا سو موتی رہ گیا سو کنکر یہ اردو کا محاورہ ہے یعنی اس میں موتی میں سوراخ کر کے اسے کوئی مالا یا کوئی چیز ایسی ہو اس میں ڈال دیجئے اسے کہتے ہیں بندنا خواتین میں استعمال ہوتا ہے زیورات میں نگینوں میں اس قسم کی چیزوں اب وہ اس بازار چلے گئے جہاں پہ موتیوں کا کاروبار ہوتا تھا تو انہوں نے کہا اسے بندوانا ہے تو کسی نے کہا کہ سب سے اچھا آدمی اس پوری مارکٹ میں جھپایا جاتا ہے فلان صاحبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت زبردست موتی آپ کو ملا ہے اس کو اتنی اور اتنی قیمت ہے اور یہ تو پورا دن لگ جائے گا اس کا کام کرنے میں تو آپ گھر تشریف لے جائیے اتنی میری فیس ہے میں حاضر ہوں گا اور آپ مجھ سے بندوانے موتی لے کے وہ چلے گئے مقررہ وقت پہ یہ ساب پہنچ کے تو انہوں نے آؤ بھگت کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کو موتی بننے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے ان کا جی ہاں میں لکڑی پہ بھی نقش و نگار بنا دیتا ہوں اس نے کہا سبحان اللہ اور بھی کوئی کام آتا ہے انہوں نے کہا جی فلان فلان کھانے میں بہت اچھے پکاتا ہوں ان کا کیا کہنے اور کوئی کام بتائیے ان کا شاعری کرتا ہوں اس نے کہا گویا حرفاں مولا ہے انہوں نے کہا جو بھی سمجھ لیجئے لیکن انہوں نے کہا اور بتائیے ان کا اور گاتا بھی بہت اچھا ہوں تو انہوں نے کہا کہ غزل فلان کی آپ پڑھئے تو اسے پڑھنا شروع کر دی انہوں نے داد دینا شروع کر دی بہت پسند آیا اور ہوتے ہوتے غزلیں سنتے سناتے اور داد دیتے شام ہو گئی شام کے وقت انہوں نے کہا کہ جی میں اب چلتا ہوں لائیے میرے پیسے اور فیس انہوں نے کہا ہے تم نے موٹی کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا فیس کس بات کی تو اس نے کہا حضور میں نے وقت آپ کو دیا ہے اور میں نے اپنے وقت کی قیمت آپ سے لینی ہے اور اس وقت میں آپ مجھ سے شاعری سن لیتے آپ مجھ سے کھانے پکوا لیتے آپ مجھ سے غزل لکھا لیتے مجھ سے نقش و نگار کا کام لکڑی پہ ہو جاتا آپ کو موٹی بن دیتا میرے بھی یہ تو ساری چیزیں برابر ہیں تو اس لیے میرا اپنے وقت لی ہے لہٰذا مجھے اتنے پیسے دی دیئے تو بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مشایخ کے خدمت میں جب جاتے ہیں اور وہ اپنا قیمتی وقت ان آیت فرماتے ہیں تو اس موقع پہ جو بھی کام کرا لے گپیں مار لیں کچھ کر لیں لیکن وہ قیمت تو پھر بھر نہیں پڑتی ہے تو حضرت رحمت اللہ جب یہ سنایا تو پھر ان لوگوں نے آئندہ سے احتیاط کرنی جھو کر دی حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے شیخ آمد سے ملاقات میں اندازہ ہوا کہ شاید یہ صرف حرف شناس ہوں انہوں نے اتنا پڑا لکھا نہیں تھا اندازہ ہوا کہ شاید یہ جانتے ہوں کہ علف ایسے لکھتے ہیں اور با ایسے لکھتے ہیں جیم کی شکل یہ ہوتی ہے اور فا کی شکل یہ ہوتی ہے قاف ایسے لکھا جاتا ہے اور واو ایسے لکھا جاتا ہے تو مجھے اندازہ یہ ہوا لیکن جب ان کی گفتگو سنی تو میں حیران رہ گیا کہ ایک طرف ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں سے گوھر اور جوہر جواہر نکالنے والے اتنی گہری گفتگو دوسری طرف ہمارے محبوب شاید علیہ السلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی تقریم اور تعظیم اور ان کی کتابوں کے ہیرے نکالنے والے تو متعدد مرتبہ جب ان کی مجلس میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے علم پائے ہوئے ہیں یہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا اور نہیں اس کے محتاج اور میں اپنی کتاب مختارات کے لیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی روح القدس اب تو خیرام مل جاتی ہے اس کی تلاش میں تھا تو روح القدس ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا کہیں نہیں ملی اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو شیخ احمد کے پاس ہے تو میں گھر سے چلا تو خیال یہ تھا کہ آج شیخ سے درخواست کروں گا کہ کتاب مجھے دیں فرمائے میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور شیخ نے ایک کتاب منگائی اور بغیر میرے سانو گمان کے مجھے دی اور کہہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتاب روح القدس یہ ہے اس کا مطالعہ کر لیجی تو پہلا جو دھماکہ ایک حیرت انگیز چیز تھی کہ کوئی تذکرہ نہیں کوئی ذکر نہیں اور انہیں میری باطنی اس خواہش پر اطلاع ہو گئی تو میں نے پیش کیا اس کا پہلا صفحہ اور میں نے کہا حضرت اس پہ آپ دستخط فرما دیں کچھ لکھتے تو کلم اٹھایا لکھنے لگے تو ایک دم سے غور سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کیا سادات سے تعلق رکھتے ہیں آپ سید ہیں تو میں نے کہا جی لوگ ایسی ہی کہتے ہیں فرمایا اچھا حسنی خاندان سے تعلق کرتے ہیں میں نے کہا جی لکھنو وغیرہ میں لوگوں کا یہی خیال ہے تو حضرت احمد اللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے میری لئے لکھ تو دیا لیکن فرمایا کہ میں جب لکھنے والا تھا تو اچانک آپ سے سادات کی خوشبو آئی اس درجہ کے آدمی تھے کہ بغیر کسی ظاہری تعارف کے بھی سادات کرام رحمہ اللہ سے جو ایک خوشبو آتی ہے اور وہ اصل خون جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اس کی چیز تھی حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جہاں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مدعاہ اور ان پر مستقل کتاب اور مضمون لکھنے والے دوسری طرف تصوف سے بھی انہوں نے اسی طرح رچے بسے تھے تو ندویت اسی کا نام ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے بات سے بات چلتی ہے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ انیس سو پچاس میں میں رائیپور حاضر ہوا اور کوئی مسئلہ تھا اس پہ شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا تو صبح کی نماز کے بعد جب وہ سیر کے لیے نکلے تو راستے میں میں نے عرض کیا کہ حضرت فلان فلان آدمی ہے اور میرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے اسرار کر رہے ہیں کہ میں حج کے لیے چلوں حاضر ہوا تھا کہ جناب والا کی اجازت ہو تو کچھ تو حضرت میری طرف دیکھنے لگے اور فرمایا علیمیہ اگر ہم منع کر دیں تو طبیعت پہ گران تو نہیں گزرے گا میں نے کہا ہر کس تھے اور پھر غور سے میرا چہرہ دیکھتے رہے بات آئی گئی ہوگی اگلے سال انیس سو کیاون میں میں رائیپور حضرت کی خدمت میں جانا چاہتا تھا تو پہلے سہارنپور گیا کے وہاں سے تو سہارنپور سے ہو کر میں جب رائیپور جا رہا تھا تو راستے میں جو نگاہ پڑی تو حضرت رحمت اللہ علیہ رائیپور سے سہارنپور جا رہے تھے اور میں وہاں سیدھر چکو آ رہا تھا تو بس وغیرہ سے اترا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی گاڑی رکوائی اور مجھے ساتھ پٹھا لی اور فرمایا میں تو حج پہ جا رہا ہوں چلو گے اور فرمایا میرے ساتھ سہارنپور چلو اور ابتدائی درجہ میں جو درخواست دینی ہوتی ہے انجیکشن لگوانا ہوتا ہے یہ مراحل سارے اور میں خاموشی سے دیکھتا رہا سارے مراحل جب پورے ہوئے تو اب مسئلہ ٹکٹ کا تھا پیسے کا تھا کہ اس کے لئے کیا ہو گیا تو میں گیا حضرت شیخ محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے تو حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میری صاحبزادی کا انتقال ہوئے اور ان کا حج بدل ہے تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں ان کا حج بدل کر رہا ہوں پیسے کا بھی بندوبست ہو گیا جب چلے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن سفر میں میرے کان میں ایک بات کئی بہت قریب کر کے اور فرمایا کہ علیمیا یہ حج کا سفر تمہارے لیے ہے میں جو جا رہا ہوں یہ تمہارے لیے جا رہا ہوں فرمایا یہ اس چیز کا ظہور کیسے ہونا تھا یہ نصیب میں تھا مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک دن بغیر کسی وہم و گمان کے شہبی تشیف لائے اور یہ وہ نسل ہے جس کے پاس پیت اللہ کے دروازے کی چابی ہوتی ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن طلحہ جو اس نسل کے جد عالی تھے انہیں چابی دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اندر تشیف لے گئے تھے نماز نوافل کے بعد باہر تشیف لائے تو اس آیت کریمہ پہ عمل ہوا کہ انتہ دل امانات الہ اہلیہ کہ امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پہ رکھی اور فرمایا خالدتاں تالدتاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اس حرم کے دروازے کی چابی تمہارے خاندان میں تمہارے پاس رہی اور اسے ظالم کے علاوہ کوئی دنی تم سے چھینے کوئی ظالم ہی ہوگا جو اس چابی کو تمہارے خاندان سے لے محضرت رحمت اللہ رہے کہ ہمراہ حرم میں ہم لوگ سب عبادت میں مصروف تھے کہ شہبی تشیف لائے تو مجھے چکے پڑھ رکھا تھا تو آکے کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہا کہ پولیس کا انتظام میں نے کر دی ہے دروازہ کھلے گا اور آپ اندر حاضری دیں اور جو جو آپ کے ساتھ جانا چاہے اسے بھی لے جائیں تو فرمایا صورتحال یہ بنی کہ میں جس جس کے متعلق اشارہ کرتا تھا شہبی اسے بیت اللہ کی سیڑھیوں پہ وہاں پہ چڑھا دیتے تھے اور اندر چلا جاتا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ بھی گئے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جو فرمایا تھا یہ سفر تمہارے لئے کر رہا ہوں اس کا اصل مطلب تو یہ ہے اور سارے جتنے رفقاتیں سب نے بیت اللہ میں جی بھر کے خیر جی کس کا بھرتا ہے مگر کافی سارا وقت گزارا باہر آئے تو اگلے دن کچھ رفقانے شکایت حضرت شاہد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ سے کی اور کہا حضرت آپ حضرات تو ہوا ہے مگر ہمیں اتلاعی نہیں تھی اور ہم محروم رہے تو فرمایا آپ کے میں گیا شہبی صاحب کے پاس حضرت کے حکم سے اور میں نے کہا کچھ رفقانے رہ گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ دوسرے دن یہ میربانی کی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور جو رفقہ رہ گئے تھے ہم لوگ پھر حرم شریف کے اندر داخل ہوئے اور عبادت کی جو بھی اللہ نے کسی کے لیے تیف فرما دیتی فرمایا میں اس کو سوچتا رہا کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ اور بیماریاں ہر طرح کی ہر چیز لیکن خدا نے اسے کیسے یاد فرمایاں فرمایاں پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا جب رابطہ عالم اسلامی کے تمام عراقین کو شاہ فیصل نے دعوت دی اور ہمیں کہا گیا کہ شبرہ ہوتل میں ہمارا قیام تھا کہ پولیس کے قابو سے گویا باہر ہو رہا تھا تو جتنے مہمان شاہ فیصل کے تھے وہ تو سب باہر کھڑے رہے اور جو ہی بیت اللہ کا دروازہ کھلا جو حجوم اور پبلک تھی اس نے ایک دم سے بیت اللہ کے اندر جانا شروع کر دیا اور ہم کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے حتیٰ کہ دروازہ بند کر دیا گیا فرمایاں پھر اس کے بعد تیسرا موقع آیا اور تیسرے موقع پہ پھر ایسے ہی ہوا کہ ہم ہوتل میں تھے ہمیں بلایا گیا اور جو ہی میں اور محمد نظر نومانی صاحب رحمت اللہ علیہم ہم دونوں پہنچے حرم میں جو ہی داخل ہوئے پتا چلا کہ دروازہ کافی دیر پہلے کھول دیا گیا تھا اور اب این موقع پہ بند کر دیا گیا ہے فرمایا یہ دونوں مواقع جو بعد کے تھے میں ان کو سامنے رکھ کے سوچتا ہوں کہ یہ اسی ہستی کی خصوصیت تھی اسی ہستی پہ اس مرتبہ کرم باری تعالی ہوا تھا کہ ان کے زمن میں ہم بھی حاضر ہو سکتے تھے یہ سب چیزیں تصوف اور خالص تصوف سے تعلق رکھتی ہیں جو تصوف ہم سمجھتے ہیں کہ ندوہ میں ہونا چاہیے ہم نے اپنے مشایخ میں تین چیزیں بہت دکت بہت بہت گہری نظر سے دیکھیں ایک اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کے برعکس اپنی ذات کی نفی اپنی ذات کا اس بات کچھ نہیں کبھی بھی نہیں ہمیشہ اپنی نفی ہمیشہ اپنی کمائی ہمیشہ اپنی گناہوں اور ان باتوں کی طرف توجہ دسر نفسی یہ رائیپور کا ایسا امتیاز ہے کہ اب بھی یہ رائیپوری کہیں آپ کو دیکھنے میں مل جائیں تو توازو اور آجزی اور خدا کی بندگی ان کے ایک ایک عزف سے ٹپکتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کچھ نہیں ہے فنائیت اور دوسری چیز جو ہم نے ان مشایخ میں بہت بہت گہری نظر سے دیکھی وہ خدا کی شان ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ کونے میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے دنیا اور اس کے جمیلوں سے بالکل الگ تھلگ مگر جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا مشورہ لیا گیا جب سیاسی حالات پہ ان کا تبصرہ ہوا تو اتنی ایکوریٹ اتنی اچھی چیز اتنی اندہ اور جچی طلیر آئے کہ جیسے انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی میدان میں صرف کی ہے معاشیات پر بولے تو وہ وہ باتیں جو حیرت ہوتی تھی ان کے زبان سے سن کے کہ اچھا انہیں بھی اس بات کی خبر ہے سیاسیات پر بولے تو پچاس پچاس سال کے بعد جو واقعات ان کی وفات کے بعد بھی رونما ہوئے زندگی میں بغیر اس کسی دعوے کے یہ نہیں ہے کہ کوئی کشف اور کرامتیں ہو گئی تھی یہ بھی نہیں ہے بلکہ محض اپنی فراست سے بتایا کہ یہ جو سیاسی قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا یہ یوں کرنا چاہیے یوں نہیں کرنا چاہیے کریں گے تو یہ فائدہ ہے نہیں کریں گے تو یہ نقصان اٹھائیں گے اتنی گہری اتنی جچی طلی گفتگو اتنی گہری سوچ اور ان کا دنیوی کاموں میں اتنا اچھا مشورہ حیرت ہوتی تھی کہ ان کو کوئی کوئی تعلق نہیں دور دور سے بھی کہ ممالک اور ان کے سربراہ کیا کرتے ہیں لیکن اس کے سربراہوں کے بارے میں اس کے وزراء کے بارے میں اس ملک کے رجحانات کے بارے میں تہذیب کے بارے میں نظام تعلیم کے بارے میں نظام معیشت کے بارے میں ایک لمحے میں کہاں وہ کتاب سنت کے گوھر بھی کھیر رہے تھے اور دوسرے لمحے میں کسی نے توجہ دلائی تو کہاں وہ سیاسیات کے امام تھے قوموں کی رہنمائی یہ ان کا حق تھا لیکن انہیں نہیں دیا گئی اور تیسری چیز جو ہم نے اپنے مشایخ میں دیکھی اور یہ ندوہ میں ہونی چاہیے ان کی شفقتیں تھیں اور ان شفقتوں کو سوائے اس کے کہ ان کی شفقتوں کے سامنے کبھی ماں باپ کی شفقت آدمی بھول جائے اتنے شفیق اتنے مہربان جو جتنا قریب ہوتا چلا گیا ہے اس نے دیکھا کہ ان کی محبتیں کیسے ڈانٹ اپنی جگہ پہ تھی حضرت شیخ ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ڈانٹ تو بہت مشہور ہو گئی تھی لیکن ڈانٹ نہ اپنی جگہ پہ تھا لیکن محبت کا اظہار اپنی جگہ پہ تھا دونوں اس لئے تھے کہ سالک کی تربیت ہو وہ عدب اور تمیز کے دائرے میں رہے اور وہ سیکھے کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق جوڑا جاتا ہے عزمہ ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے انہیں دن بھر عربوں میں دعوت کے کام میں مصروف رہتا تھا عزشاء عبدالقاض صاحب رائپوری رحمت اللہ علیہ کے لیے حرم شریف کے جو تہخانے تھے ایک تہخانے میں ان کو جگہ دے دی گئی تھی عبادت کے لیے اور میں حاضر ہوتا تھا جس وقت زہر کی نماز کے بعد تو کبھی سامنے رکھی ہوئی کبھی تکیے کے نیچے رکھی ہوئی غلاف میں اور کمبل میں لپٹی ہوئی گرم روٹی مجھے انعائت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے رکھی ہے تم سارا دن کاموں میں مصروف رہتے ہو کم سے کم روٹی تو گرم کھا یہ محبتیں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت کی محبت کی انتہا تھی مجھے کبھی سٹیشن پہ چھوڑنے لکھنوں کی گاڑی جانے کے لیے تشریف لاتے تھے ایک مرتبہ میں کھڑا تھا دروازے میں اور دیکھتا رہا اور جب زب نہیں ہو سکا میں نے دیکھا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تو ایک طرف کو چہرہ کر لیا اور رونے لگے جدائی اور محبت اور تعلق یہ سب چیزیں اس ہستی میں جمع تھی جہاں پورا عالم ان کا دیوانہ ہوا تھا حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا معنی علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی نے کہ حضرت شیخ معنی ذکریہ صاحب رحمت اللہ علی برابر مجھے تلقین کرتے رہتے تھے کہ حضرت کی مجلس میں جاؤ رائی پور جاؤ وہاں رہو اور ایک دن مجھ سے فرمایا کہ اخلاص اور بے نفسی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی آخری شما رہ گئی ہے علیمیہ جاؤ اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے اگر اللہ کی توفیق ہوئی اور قائم ہو گیا وہ کوئی نئی چیز ہے قطعا کوئی نئی چیز تھی اس گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں وقیدے میں التفویز مع التنزیح کے قائل ہیں اور ہم سیمانہ میں لیسا کم استحیشی وہو السمی البصیر اس پر ایمان اور عقیدہ اور ہمارے عقیدے کا یہ عقیدے کا جلی اور روشن انوان ہے اور ہم اپنے عمال میں ائمہ کے مقلد ہیں چونکہ ان علاقوں میں اور ان دیار میں فقہ حنفی جاری اور ساری ہے ہم صحیح طرح اس کی اتباع کرنے والے بوقت ضرورت بقدر ضرورت اور جو اس منصب کا حامل ہو جس کا علم اور اس کا تقویہ اسے اجازت دیتا ہو اور اللہ نے اسے مقام پر فائز کیا اس کی اجتہات کے بھی کائے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تصوف کے علم بردار ہیں وہ ابن عربی کا تصوف شاولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ کے تصوف حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ کے تصوف باوہ صاحب حضرت مہین الدین چشتی مختیار الدین کعکی حضرت فریض الدین شکرگنج عزت حاجیم دادللہ صاحب مہاجر مکی ان حضرات کا جو تصوف تھا اور جس کے وہ داعی تھے ہم ٹھیٹ ان کے پیروکار ہیں رحمت اللہ اور ہم قطعن یہ درست نہیں سمجھتے کہ کوئی آدمی ندوہ میں پڑھے اور اس میں علم کی انانیت ہو اسے ندوہ سے خارج کر دینا چاہیے وہ ندوہ کا پڑھا ہوا ہو اور اس کا تعلق کسی ایسی ہستی سے نہ ہو جہاں باقاعدہ تصوف سلوک کے اسباق اور یہ چیزیں تیہ کرائی جاتی ہیں اور تربیت کی جاتی ہے اس کا ندوہ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ شخص وہ تعلق جو تقلید کے بغیر آزاد اور شترے بے مہار کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہو اس کا کوئی تعلق نہیں پاکستان میں ندوہ نام ہے اہل السنہ والجماع کے عقیدے کو داروں سے تھام لینا اپنے آپ کو تقلید کا پابند رکھنا اور عقیدہ اور علم ان دو چیزوں کے بعد تیسری چیز تربیت ہے ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تو شخص نہ اپنے آپ کو ندوی جانے اور نہ وہ ندوہ کا نام آج کی اس کفتگو کے بعد عملی طور پہ جن حضرات نے پاکستان میں اس کے قیام کے لیے تعاون کیا وہ دنیا بھر کے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق ہے کہ فرانس سے اس کے لیے پیسے موصول ہوئے برطانیہ سے اس کے لیے پیسے موصول ہوئے سعودیہ سے چندہ ملا عام عوام اور پبلک سے عام اہل ایمان سے کسی حکومت کا کسی بھی سرکار کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ حکومت پاکستان کا نہ کسی اور سے بڑی سے بڑی ہے چھوٹی سے چھوٹی حکومت کا عام اللہ کے بندوں نے مسلمانوں نے جو ہم لوگوں کو سننے والے ہیں انہوں نے چندہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور خدا ان کے اس کی برکات انہیں اور ان کے اولادوں اور ان کی نسلوں میں جاری فرمائے اور امریکہ کے تو کہنے کیا یہ جو مشکل مسائل تھے ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے وہ حل ہوتے رہے اللہ ہی ہے جو مددکار ہے اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی دلوں کو پھیرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو برکتیں انہائت فرماتا ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے کہ وہ ضعیف کمزور لاچار آدمیوں کی مدد فرمائے اور اسی پہ بھروسہ ہے پانی کا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اللہ کا شکر ہے پانی کا مسئلہ لو گیا اور ڈیر لاک گیلن پانی کی ٹینکی اور وہ چیزیں انہی چیزوں پہ اب کام جاری پھر لائبریلی کا مسئلہ رکھا تھا حارون صاحب نے آسٹریلیا سے آسٹریلیا سے بھی بہت لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون سے کچھ اور دوستہ کے تعاون سے وہ مسئلہ بھی حلو کے علاقے لی کا پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ زمین کے پیسے اس کی ادائیگی رہ گئی خدا کا حسان ہے زمین کے پیسے پورے ادا کر دیئے گئے چنانچہ چھبیس کنال سے کچھ زائد زمین اس وقت خرید دی گئی اور جن لوگوں سے خریدی گئی تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے ان میں راجہ فردوس صاحب یہاں کے مقامی ایک صاحب ہیں راجہ شفاعت صاحب ہیں شجاعت راجہ وسیم راجہ شہباز راجہ کامران اور محبت خان اور راجہ عبد الرحمان یہ سات آدمی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کا شکر ہے پچھلے ہفتے زمین نے ہمارے اس ادارے کے نام کر دی اور ایک بس راجہ عبد الرحمان صاحب چونکہ بیمار ہیں بخار وغیرہ آج کل ویسے بھی ان ملک میں وابا پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے لیکن جو ہی وہ صحتیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ مررہ بھی طے ہو جائے گا باقی آپ لوگوں نے تعابن کیا آپ کو یاد ہوگا کہ دو لاکھ ڈالر درکار تھے ہم نے ارز کیا تھا کہ کوئی مایوس سونے کی ضرورت نہیں اللہ سے مانگیے پھر ایک لاکھ ڈالر رہ گیا پھر ایک بھی مل گیا پھر اللہ کا شکر ہے یہ ساری زمینیں انہوں نے نام کر دی ہیں اور پٹواری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی کچھ کاغذات انہوں نے بھی بنانے ہیں وہ ملیں گے اور ان تمام کاغذات کو انشاءاللہ ہم انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے تاکہ آپ دیکھ لیں کس شخص سے کتنی زمین خریدی گئی لوگ اس کے گوار ہیں اور مسلمان اس بات کے گوار ہیں اور اللہ تعالی بھی اس بات کا گوار ہے کہ جن لوگوں نے جو رقم بھیجی تھی وہ انہی مقاسد کے لیے استعمال ہو گئے اب اس کے بعد آخری مرحلہ اس کی چار دیواری کا ہے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک طرف آرمی کا ادارہ ہے جسے ڈیسٹو کہتے ہیں اور ڈیسٹو کے ساتھ ایک اور بھی ادارہ ہے اور ہماری اور ان کی دیوار مشترک ہے سانجی ہے اور سب سے مشکل کام اس وقت کے یہ ہے کہ ہم ان کی اور اپنی زمین کو الگ کر کے وہاں پر دیوار لگا لیں امید ہے کہ دوست اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے لیکن جتنی جلدی یہ کام ہو سکے ہمیں کرنا اور ایک دیوار لگانی ہے کیونکہ اگر چار دیواری اس زمین کی نہ ہو اور خدا نہ خواستہ اس کی حفاظت میں کچھ خلل واقع ہو جائے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر زمینوں پہ اسی طرح ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں آپ حضرات نے جتنی محنت کیا ہے جتنا کام کیا ہے ایسے نہ ہو کہ یہ کام کہیں تعطل کا شکار ہو جائے ہم ایک مرتبہ اس کی چار دیواری کر لیں پھر علم دلاللہ اس کے بعد کسی سکول کی ہاسپٹل کی بنیاد آپ نے رکھنی ہے مرضی آپ کی نہیں رکھنی نہ صحیح لیکن کم سے کم زمین تو آئندہ نسل کے حوالے کی جا سکے کہ بھی یہ اتنا کام تھا جو اپنی زندگی میں کر سکتے تھے یہ ہو گیا اس چار دیواری میں فقط ایک دیوار نہیں ہے ہمارے ذہن میں جو منصوبہ ہے اور جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے شروع بھی کی ہے یہاں سے بعض اپنے دوستوں سے کرز لے کے اسے شروع کی ہے ایک کروڑ سے زیادہ کا کرز لیا ہے اور اسے شروع تو کر دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے دوستوں سے دنیا بھر کے لوگوں سے تاب ان کی درخواست دے ہمارے نزدیک کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ چار دیواری پھیر دی جائے اور محض اینٹوں کی ایک دیوار بنا دی جائے ہم چاہتے ہیں کہ چار دیواری میں پانچ چیزیں بنیادی طور پر شامل ہونی چاہیے یہ ہمارے سامنے جو منصوبہ ہے ایک تو اس کی بنیادیں گہری کھو دی جائیں اور باقاعدہ بیم اور پلرز ڈال کے درمیان میں اینٹوں کی یا بلاکس کی کوئی بھی دیوار لگائی جائے لیکن وہ اتنی اچھی بنیاد ہونی چاہیے کہ ایک دو چار صدی دو چار سو سال وہ بنیاد قائم رہے ایک ہی بار پیسہ خرچ کیا جائے بار بار تا کیا دیوار بہت اچھی اور مضبوط بنای جائے اور بامقصد دیوار ہو اور دیوار کے بعد اس زمین پہ قبضے کو جاری رکھنے کے لیے اور اس زمین پہ کام کرنے کے لیے پانچ فٹ کا پورا ایک فٹ پات قائم کیا جائے اس میں لائٹس ہونی چاہیے لائٹس چاہیے دیوار پہ لگیں اور چاہے کسی اور جگہ کھمبے نصب کیے جائیں لیکن اس میں لائٹس کے ساتھ ایک فٹ پات ہونا چاہیے جس فٹ پات پہ چاروں اطراف میں گھوما جا سکے کوئی بھی کسی وقت بھی چاروں طرف کو دیکھنا چاہتا ہے گھومنا چاہتا ہے تو اس بات کی خبر رکھ سکے کہ کہیں کسی نے کوئی دیوار توڑ نہیں دی کہیں کہ ایسے تو نہیں ہوا کہ کوئی جانور مرک کیا ہو یا ایسے تو نہیں ہوا کہ ناجائز قبضے کی کوئی کوشش کی گئی ہو یہ اس پیسے کی حفاظت ہے جو چھبیس کنال کی خریداری میں ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کے قریب خرچ ہوا ہے یہ سب اللہ کا شکر ہے اس ملک سے بھی فرانس سے بھی امریکہ سے بھی آسٹریلیا سے بھی اور دبئی سے بھی اور سعودیہ سے بھی مختلف دوستوں نے اعتماد پہ پیسے بھیجوائیں اس لئے بھییا چار دیواری پھیلیے یہ آپ کی چیزیں آپ آکے دیکھئے اپنے عیزہ کو بھیجیے پاکستان میں آپ کے جو دوست رہتے ہیں انہیں بھیجیے امریکہ سے دس کے قریب دوست آئے کراچی سے آئیں اللہ کا شکر ہے انہوں نے اپنے کینیڈا سے آئیں کینیڈا سے بھی پیسے بھیجے گئے تھے کینیڈا والے بھی آئیں دیکھ کے گئے ہیں یہ ہے آپ کا پیسہ یہ ہے آپ کی زمین اگر ہم مسلمان قرآن کے مطابق اللہ نے کہا تمام مسلمان ایک امت ہیں اور میں تمہارا پروردیگار ہوں تم سب میری عبادت کرو اگر ہم انسلاق ہے ہمارا اور ہم سب اس رنگ میں رنگے بے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا پروردیگار ہم اس کی عبادت کرے اور ہم ایک امت ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ادارہ امریکہ میں قائم ہو جاتا اسٹریلیا میں ہوتا پاکستان میں ہوتا ہندوستان میں ہوتا ہم سب ایک ہی دکھ اور درد میں شریک ہیں ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم سب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگمان اور عقیدہ رکھنے والے ہیں اور ہم سب اللہ کی بندگی میں پیروئے ہوئے ہیں ہم بندگی کے مراسم بجاہ لائیں یا نہ لائیں ہم حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں تو دوسری چیز اس کے ساتھ فٹ پات تیسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کہ اس کے ساتھ جیسے پانچ فٹ کی فٹ پات چھوڑ دی جائے تو تین فٹ درختوں کے لیے ہم جگہ چھوڑ دیں اور جہاں جہاں پہ اگریکلچر والے وہ آفیسر ہیں ہمارے ہیں تعاون کرنے والے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے بتائیں گے کہ کتنے کتنے فاصلے پر تین فٹ درخت کے لیے چھوڑ دیا جائے اور شجرکاری کی جائے اور سینکڑوں درخت لگائے جائیں جو موسم پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور آخرت میں تو نفع خیر ہے ہی ہے لیکن تیسری چیز یہ ہے دیوار فٹ پات اور اس کے ساتھ درخت چوتھی چیز یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ فٹ پات کے ساتھ ایک روڈ بھی بنائی جائے وہ روڈ بیس فٹ چوڑی ہو تیس فٹ چوڑی ہو ہم نے جس روڈ کا ابھی آغاز کیا ہے وہ چالیس فٹ چوڑی ہے چوبیس فٹ اس میں سے روڈ ہے اور پھر تین اور شامل کر لیجئے تو چھ دونوں طرف درخت لگانے کے لیے تو چوبیس اور چھ تیس ہو گئی اور دونوں طرف کے فٹ پات بھی شامل کر لیں تو یہ پانچ فٹ ایک طرف اور پانچ فٹ ایک طرف تو چالیس فٹ کی روڈ کی تعمیر ہم نے بھی شروع کی ہے اور الحمدللہ اس کی پہمائشیں ہو گئی ہیں نشانات لگ گئے ہیں یہ سارا کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے وہ کرز لے کے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جہاں اس میں لائٹ لگے وہاں جگہ جگہ پر نلکے لگائے جائیں پانی دیا جائے اور پانی بھی تھنڈا پروائیٹ کیا جائے وہاں پہ تک راہ چلتے لوگ پانی کو پی سکیں وہاں پہ آنے والے راہ چلنے سے مراجعہ ہے کہ فٹ پات پہ کبھی بچے کھیلتے ہیں کبھی روڈ سے گزرے ہوتے ہیں تو لوگوں کو ہر جگہ پانی میں اثر ہو کیونکہ بھوک برداشت ہو جاتی ہے کھانا پکنے میں وقت ہے بھوک برداشت ہو جاتی ہے لیکن پیاس کے متعلق یہی ہے ہر شخص کا تجربہ کہ حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں پیاس برداشت نہیں ہوتی تو لوگوں کو لائک ملے رات کو پینے کو پانی ملے فٹ پات ہو دیوار ہو درختوں یہ سارا منصوبہ کہ آپ کے تعاون سے ہی انجام پاسکتا ہے اس مقصد کے لیے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایکسکویٹر چاہیے جو پتھروں کو توڑے پہاڑوں میں راہ بنائے اور زمین کو ہموار کرے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک مشین خریدیں اب تک جتنا کام ہوا ہے جنوری سے لے کے اب تک اللہ کا شکر ہے مختلف دیواریں اور مختلف چیزیں بنانے میں گرانے میں بھرائی میں دو کروڑ سے زیادہ ہم لوگ پے کر چکے ہیں کرائیوں کے لیکن اب زمینے نام ہو جانے اور جن چیزوں کے بعد یہاں دوستوں نے بھی یہی سوچا ہے اور فیصلہ بھی یہی کیا ہے کہ ہم لوگ ایک مشین خرید لیں ایکسکویٹر ہمارا اپنا ہونا چاہیے پچیس ہزار روپے ڈیلی ہم اس کا کرائیہ دیتے رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں ایک مہینے میں سات آٹھ لاکھ لگ جاتے ہیں تو جو مارکی ٹیگ ہے جو قابل اعتماد لوگ ہیں ان سے بات کی اور جرمنی کی مشین جو وہاں سے ریکنڈیشن ہو کے اب آئی ہے اس کی قیمت ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے وہ آپ کو مختلف ویڈیوز میں نظر آ جائے گی مختلف ویڈیوز میں نظر آ جائے گی وہ کھدائی کیسے کر رہی ہے پتھر کیسے توڑ رہی ہے امید ہے کہ وہ ویڈیوز آپ تک پہنچ گئی ہوں گی ایک کروڑ تیس لاکھ روپے مالیت اب چونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے اور سٹیٹ بینک کے گورنر باکر صاحب کی منطق کے مطابق اس کا فائدہ بہت ہوا ہے بہر انہیں ملک کہنے والوں کو کہ ان کی دولت کے زخائر میں اضافہ ہو گیا ہے تو اس منطق کے مطابق اب یہ اڑتیس ہزار ڈالر بنتے ہیں اڑتیس ہزار ڈالر میں یہ پینسٹھ لاکھ کے قریب قریب شاید رقم بنتی ہے اور جو لائے ہیں جو مشین کے مالکان ہیں انہوں نے کہا جی آپ اتنا تو اب دے دیں وہ یہاں آتے رہے یہاں کام بھی کرتے رہے یہ چیزیں ان کے سامنے تھیں تو انہوں نے دوستی اور تعلق کے اعتبار سے ان کی جی پینسٹھ لاکھ اب ادا کر دیجئے اور پینسٹھ لاکھ رمضان میں دے دیں چھے مہینے کے بعد دے دیں ہم نے اللہ کی توفیق سمسل سعودہ کر لیا ہے اور یہ اڑتیس ہزار ڈالر اب ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے دنیا بھر میں جو لوگ بھی اس چیز کو سن رہے ہیں ان کو بھی اور جو خواہش مند ہیں جن کے نیکی رات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے تاکہ ہم یہ زمین خرید لیں اور یہ آخری سٹیپ ہے اس سلسلے میں زمین کے سلسلے میں وہ ہموار ہو جائے پھر چار دیواری اس پر لگانی ہیں جتنی بھی لگتی چلی جائے گی روڈ بنتی چلی جائے گی ہم موقع بموقع آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو غیر مترقبہ انعامات اور رحمت سے نواز اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے